کربی کے موسم کو دیکھتے ہوئے رضا کرو نے آفیس کے باعث سبیل لگائی تو ہمارے آفیس کے بالکل پاس ایک بابا جی جو سکیوٹی گارڈ کی ڈیوٹی دیتے ہیں مجھے بتا چلا کہ وہ ہمارے پاس نہیں آسکتے کیونکہ وہ گارڈ کی ڈیوٹی سن انجام دے رہے ہیں تو میں ان کے پاس خود بوتل لے کر چل پڑا جب میں ان کے پاس پہنچا تو حیرت کی بات یہ ہے کہ جب میں نے ان کو بوتل دی انہوں نے مجھے ساتھ یہ کہا کہ بیٹا یہاں میرے پاس کچھ مزدور بھی کام کر رہے ہیں تو آپ برحمت بانی ان کو بھی پانی دی دیں میں پانی لے نے دوبارہ پہنچا تو اس وقت پانی کو مزید تھنڈا کیا جا رہا تھا میں بوتل لے کر فوراں جو ہے وہ بابا جی کے ان مزدوروں کی طرف چل پڑا جو وہاں پر کام کر رہے تھے گرمی بھی بہت زیادہ تھی اور حبس سے شدید برا حال تھا خیر اللہ اللہ کر کے ہم بابا جی کے پاس پہنچیں بابا جی کے پاس پہنچیں تو بابا جی نے جیسا کہ بتایا تھا کہ میرے سے آگے کچھ کارڈ جو ہیں لوگ وہ کام کر رہے ہیں تو میں ان کی طرف فوراں چل دیا اور جب میں آگے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر صرف تین چار مزدوری بلکہ وہ بہت زیادہ تین تھی اور وہ زمین کی خدائی کے سلسلے میں وہاں پر سخت محنت کر رہے تھے تو میں نے جو وہ بوٹل ہے وہ نکالی اور نکال کر بابا جی سے پوچھ کے میں پھر اگلے مزدوروں کی طرف چل پڑا تو بابا جی نے کہا کہ بیٹا آپ خود پہنچاو تاکہ وہ مزدوروں کو خوشی ہو کہ کوئی ان کے لئے پانی ٹھنڈا پانی لے کر آیا میں بوٹل لے کر ان کی طرف چل دیا اور میں نے دیکھا کہ وہ بچارے گرمی سے بحال تھے اور ان کو جب میں نے پانی کی بوٹل دی تو پہلے تو وہ کچھ حیران ہوئے اور پھر بڑے خوش بھی ہوئے اور میں ان کو یہ بوٹل دے کر اللہ کا شکر دا کرتے ہوئے اپنی آفیس کے طرف واپس آ گیا